بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے لیے لادلے کی اسطلاح کا استعمال کیا گیا تھا یہ لادلے کی اسطلاح ابھی کا استعمال نہیں ہے یہ اب سے بھی بہت پہلے کا یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی نہیں تھا یہ اس سے پہلے بھی استعمال کیا جاتا تھا اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ لادلے کی اسطلاح استعمال نہیں کی جاری لیکن ماضی قریب کے اندر یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئر بین کے کیسز کے اوپر جس برکرفتاری سے ان کو زمانتیں مل رہی تھیں تو اس پہ یہ لادلے کی اسطلاح استعمال کی جا رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے وہ دور گزرا پاکستان مسلم لیگ نون اقتدار سے جاتی رہی اقتدار سے جانے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے تاہیات سربرا بیاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان واپس آنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ پاکستان آ کے لینڈ کرتے ہیں اور ان کی زمانت منظور ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ان کے مقدمات کے حوالے سے زیر نظر تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جاتی دکھائی دیتی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کے لیے لادلے کا نام استعمال کرتی ہے یہ اسطلاح ایک دوسرے کے لیے جو استعمال کر رہے ہیں یہ کیوں استعمال کی جاری ہے؟ کیا اپنے آپ کو ساف شفاف دکھانے کے لیے یا پھر وجوہات کچھ ہارے ہیں اسی سے بات کا آغاز کرتے ہیں رانہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لادلہ ہے کون؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ای ای آل این کو کہتی پی ای ای این پہلے پی ٹی آئی کو کہتی تھی پی ٹی آئی پہلے کسی اور کو کہتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علی کے یا سیدی یا حبیب اللہ یا سب، لادلہ تو ویسے پاکستان کو shut up ہونا چاہیے جو اس پاکستان پر جان دینا چاہتا ہے جو جان کربان کر رہا ہے کے لیے اور اسلام کی سربرندی کیلئے جا رہا ہے لادلہ تو اسے کہنا چاہیے لادلہ یہ پاکستان ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے کسی ایک سیاستدان کا نام بتا دیں جو کسی نہ کسی دور میں لادلہ نہ رہا ایک مجھے ایک کسی ایک سیاستدان کا مجھے نام بتا ہاں سب سے زیادہ لادلہ اگر پاکستان کی سیاست میں کوئی رہا ہے سب سے زیادہ دفعہ اگر کوئی لادلہ رہا ہے سب سے زیادہ دفعہ اگر کسی کو لادلہ پن ملا ہے تو وہ مسلم نے اگنون ہے آپ ذرا اقتدار کے سلسلہ شروع کر لینا آپ ذرا ان کے اقتدار میں آنے سے لے کر ان کی اپوزیشن میں جانے تک لادلے تھے تو قلعے سے نکال کر پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا لادلے تھے تو پاکستان واپس بلا لیا گیا لادلے تھے تو اب بھی باکستان آگے لادلے تھے تو جب چاہا وزیراعظم بنا دیا لادلے تھے تو اپنے سب سے بڑے محسن محمد خان جنیجو کے ساتھ جو کیا اس کے بعد وزیراعظم بن گئے لادلے تھے تو عدالت میں کوٹ پہن کے چلے گے اور فیصلہ ہو گیا لادلے تھے تو بہت سے معاملات میں بہت سار علیف مل گیا لادلے تھے تو سپریم کوٹ پر حملہ ہو گیا نا لادلے تھے تو پھر جس کو چاہا چھانگا مانگا منڈی بھی لگ گئی لاد لے تھے تو بہت کچھ ہو گیا اسی طرح بھی بس پارٹی کے اندر بھی لاد لے تھے اسی طرح آپ تحریک انصاف کے کہیں چیئرمین کو کہیں عمران حن کو کہیں وہ بھی لاد لے تھے بھائی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سب سے زیادہ لادلہ کون رہا ہے سب سے زیادہ لادلہ کون ہے سب سے زیادہ لادلہ پن اور سب سے زیادہ لاد کس کو ملے ہیں تو پھر یہ آپ کو سامنے نظر آجے گی پھر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں آپ کو نظر آجے گا کہ کون لادلہ ہیں بلکل پاکستان کے اندر باد قسمتی یہ ہے پاکستان نہیں لادلہ ہوا ان میں سے کسی نے پاکستان کے ساتھ لادلہ بن نہیں کیا پاکستان کے ساتھ لادلہ بن کرتے نا پاکستان کو لادلہ بناتے پاکستان کے لیے کچھ کرتے پاکستان کے لیے جیتے پاکستان کے لیے مرتے پاکستان کی معاشیت کے لیے کچھ کرتے اب بلاور صاحب کہہ رہے ہیں ووڈ کو عزت دو ان کے پاس یہ نعرہ چلا گیا ہے اور وہ لادرہ ان کو کہہ رہے ہیں ان کی طرف سے ان کو کہا جا رہے ہیں کوئی کسی کو کہہ رہے ہیں مولانا صاحب جو ہے ان کی تقریر میں نے آج سنی وہ بالکل تبدیل ہے وہ کسی اور طرف چلے گئے ہیں وہ بس اسی طرح چل رہا ہے یاظر صاحب اس ملک میں جس کو لادلہ ہونا چاہیے تھا وہ یہ ملک تھا یا اس ملک کے لئے کام کرنے والے تھے لیکن بدقسمتی ہے کہ لادلہ اور پیار صرف رہ گیا ہے پاکستان کے سیاستدانوں کے لئے اور پاکستان کے سیاستدانوں میں سب سے زیادہ لاد جس کو ملا وہ آپ کے سامنے ہیں نہیں اب یہ تانے جو دیے جا رہے ہیں یہ گن وجوہات کی بنیاد پر دیے جا رہے ہیں وہ تانے اس لئے دی جا رہے ہیں آپ نے وعدہ خلافی کر دی وہ کہتے ہیں جو ان کے قریبی ہلکے ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا انہوں نے کہتے ہیں جناب پہلی باری ہماری دوسری باری تمہاری باریاں لگا آگے بیٹھے ہیں عوام کا تو سوچ ہی نہیں رہے میرا غرق کر دیا عوام کا انہوں نے ان سے رزق چھین لیا ہے ان سے ایڈوکیشن چھین لیا ہے ان سے میڈیسن چھین لیا ہے ان سے روزگار چھین لیا ہے اور یہ اپنی باریوں میں لگے ہوئے ہیں بس اور کوئی کام نہیں مجھے ایک بات تو بتا دیں یار پانچے سات دس بیس چالیس چال جب جتنے دن بھی ہوئے ہیں ان دنوں میں مجھے بتا دیں چلیں میں زیادہ دوں نہیں جاتا اکیس اکتوبر سے لے کر آج نومبر ہوگی نا پچھنا ڈیٹھ سولہ ماہ کا ٹینئور بھی چھوڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف تانے بازی کے علاوہ اس پاکستان کے لیے کسی نے کچھ سوچے اس پاکستان کا کیا کرنا ہے کسی نے کچھ سوچے یا کسی کے موں سے ایک لفظ بھی نکلے کہ پاکستان کے لیے ہم کیا کریں گے وہ اس کو تانے مارا اس کو تانے مارا وہ کہہ رہا ہے میں اس کے راز کھولوں گا وہ کہہ رہا ہے میں راز کھولوں آج میں ایک ٹرک شوک میں دیکھنا تھا کہ جناب وہ مندخیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب ہم تو صرف اپنی وزارتوں کا حساب دیں گے مولانا صاحب کہتی ہے ہم اپنی وزارتوں کا حساب دیں گے مزے سارے لوٹ رہے ہیں وزارتیں ساری ایک جیسی ہیں سب کی وزارتوں میں اپنے فیدے لے رہے تھے کسی نے کچھ منظور کروا لیا تو کسی نے کچھ منظور کروا لیا لیکن اب وقت آیا الیکشن کا تو عوام کو پاغل بنانے کے لیے عوام کو بیواقف بنانے کے لیے عوام کو صرف ایک مداری کا خود مداری بن گئے اور عوام کو نچانے کے لیے یہ سارا ڈراما کھیلا جا رہا ہے پاکستان سب اندر سے ایک ہیں سب فائنل ہو چکے ہیں ان کا سارا کچھ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام جو ہے اس کو پاغل بنایا جائے ایک اس کو لارلہ کہہ رہا ہے ایک اس کو لارلہ کہہ رہا ہے کل پھر یہ کٹھے ہو جائیں گے ایک ہی ٹیبل بھی بیٹھیں گے پھر پتہ کیا کہیں گے ہم اس ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے کٹھے ہو گئے ہیں یہی بات ہوگی نا ایسا ہی ہے تو کون سا ملک کون سی جمہوریت وہ جمہوریت جس پہ عوام کو کھانا نہ ملے وہ جمہوریت جس پہ ڈالر آسمان پہ چلے جائیں وہ جمہوریت جس پہ غریب سے نوالہ چھین لیں آپ جمہوریت تو وہ ہے جس پہ عوام کو حق ملے جس پہ آپ احتساب بھی کر سکیں جس پہ آپ عام آدمی کو سہولتیں دے سکیں جس کا ووٹ لے کر آئے ہیں لیکن آپ کو کیا یہ سب ایک فراڈ ہے فراڈ ہو رہا ہے فراڈ ہونے دیں یہ اسی طرح چلنا ہے لیکن میں آپ کو ایک سرہ بات بتا دوں آٹھ فروری کو الیکشن جو ہوگا یہ الیکشن پاکستان کی پہلی دفعہ اس الیکشن میں پاکستان کی تاریخ بدلے گی کس طرح بدلے گی یہ آپ بھی سمجھ گئے ہیں میں بھی سمجھ گیا ہوں سمجھنے والے بھی سمجھ گئے ہیں لوگ اتنے سمجھ دار ہو گئے ہیں کہ لوگ اب یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کون کتنا ہے کس نے کیا کیا اب جب دکان پہ کوئی لبندہ جاتا ہے نا جاگ پتا چلتا ہے ڈائی سو روپے کلو ٹوماٹر ایک سو بیس روپے کلو پیاز اتنی مہگائی اور پھر پتا چلتا ہے جناب یہ کیا دڑا سارا پچھلی گورنمنٹ کا ہے پھر جب پتا چلتا ہے جناب یہ فلاں فلاں ہے مجھے ایک بات تو بسا دیں اکیس تاریخ کے بعد جلسہ ہوا ہے کس کا آپ کے محبوب لیڈر کا کوئیٹا میں کیا کر رہا ہوں میں جلسہ کہہ رہا ہوں گا صدقے جامعہ میں سبان اللہ آپ پہ واہ 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 میں کوشش کروں گا ان کے گورنمنٹ آئے کھوں گا آپ کو ترجمہ رکھ لے انہیں کوئیٹا میں جلسہ ہوا ہے کیا ہوا مجھا سمجھا دو نا کوئیٹا میں جلسہ ہوا ہے یہ چند لوگوں کو رکھتے ہیں اس غلط فہمی میں مت رہیے گا تو کوئیٹا میں جلسہ ہوا ہے پتہ تو یہی چلا ہوا ہے جلسہ کسی ٹی وی پہ دیکھا بتا دے نا مجھے میں نہیں تو میں میں پروڈیوسر صاحب کو نہیں تو میں وہ سورٹ دے دوں جو نعرے لگ رہے ہیں کتنا جمعہ غفیر صاحب مجھے بتا چلا ہے کہ کوئیٹا میں ایک شخص بھی گارنی رہا ایک سب وہاں بھی پہنچ کے جب سارے الیکٹیبلز ہی مل گئے تو جلسے کی ضرورت کیا ہے اللہ بھلا کرے ایسی ملنے دیں کیوں جلسے کرنے ہیں چھوڑ ہیں آج بلاول صاحب کا اپنے جلسہ دیکھا ہے وہ کہا دیا یہ کنونشن ہے جلسی ابھی میں کروں گا اچھا جہاں پہ کم تداد ہو سے کہتے ہیں یہ ورکر کنونشن ہے اچھا جہاں پہ زیادہ تداد ہو جہاں کہتے ہیں ابھی یہ ہم نے دیکھ لیں امام کا جمعہ غفیر کٹھا کر لیا صدق جوان یارینہ دیکھ کمال آدمی نے یاثر صاحب تاریخ تبدیل ہوگی اور تاریخ کو تبدیل بھی ہونا چاہیے احتساب کرنا چاہیے ڈالر مافیا کا احتساب کرنا چاہیے مہنگائی کرنے والوں کا احتساب کرنا چاہیے پاکستان کے اندر جو حالات پیدا کیے گئے ہیں میں نے آج ایک بڑے لیڈر کو کہا میں کہا یار تمہاری ذمہ داری نہیں بنتی جو لوگ پاکستان کو گالی نکال رہے ہیں ان کی زبان کھینچ کے باہر نکال لی چاہیے کیوں انہیں تمہارے موں سے یہ لفظ نہیں کر رہا جو پاکستان کے خراب بکواس کرے گا اس کو تو پاکستان میں نہ رہنے کا حق ہے نہ اس کی حمایت کرنے والوں کو رہنے کا حق ہے میں نے کہا ہم نے پال پال کے اپنا اپنا حصہ دے دے کے رکھا لوگوں وہ گے جا کر بارت کی زبان بولنا شروع ہوگی اور سیاستدان ہمارے کتنے سیاستدان جنہوں نے بیان دی ہے مجھے بتا دے نا صرف کتنے سیاستدان نام لے کے مجھے بتا دے یا صرف صاحب یہ جانے دیں لادلہ پاکستان کو بنائیں اور اس کے لیے فیصلہ ساری قوم کریں اور دوسرا یار اتنا ان کو شوک ہے ان لیڈروں کو جو کہتا ہے کہ سارا بلوچستان میرے پاس آگیا کوئی کہتا ہے جی سارا سندھ میرے پاس آگیا کوئی کہتا ہے جی سارا پنجاب میرے پاس آگیا کوئی کہتا ہے سارا کے پی کے میرے پاس آگیا تو یار میدان کھلا چھوڑیں سب کو الیکشن لنے دیں سب کو الیکشن کمپین کرنے دیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس ملک کا نقصان کی ہے ان کو سب کو الیکشن لنے دیں کمپین کرنے دیں پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جب آپ مجھے بتا ہے آج ایپٹ آباد کے جلسے میں پی ٹی آئی کے پرچم کون لے کے آئے تھا کون لے تھا جلسے میں پی ٹی آئی کے پرچم آگے نا آگے نا پرچم تو کہاں کہاں کس کس جگہ پہ یہ واقعہ نہیں ہوگا تو وہ تو سرویز بھی بتا رہے ہیں نہ کرو یار اگے کی ٹی وی نمر وہاں تھا تجھے تھی نہ کرو ساڑھی میرمان نہیں آ اس کے بعد تو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اسی نہیں لڑنا جی لیکشن اللہ پاک کی قسم ہے یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہو ایک بڑا سینئر جنرلسٹ آپ نہیں تو ارشاد عارف صاحب سے حلفن پوچھ لیجئے گا ایک بڑا سینئر جنرلسٹ کہتا ہے کہتا ہے جناب میں نے ایک بڑی سیاسی جماعت سے پوچھا کہ کس سلکے سے آپ کا کون کون لیڈر لیکشن لادا ہے تو انہوں نے کہا جی ہمارے اپنے شہر لاہور میں ہمیں ہلکا نظر نہیں آ رہا جانسے ہم لیکشن لارکے جیت جائیں لیکن میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ اور کہوں گا اس لئے کہ ٹی وی ٹی وی ہوتا ہے اس پہ میری مجبوری ہے تو میں نے حسنا شروع کر دیا میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ کب تک یہ سخت پوچھلے گا عوام بیزار ہو گئی ہے عوام پر ہی سخت بیزار ہو گئی ہے اور میں نے اس پاکستان کے اندر اس شخص کو ہمیشہ اس جماعت کو پٹتے دیکھا ہے جو جماعت وقت سے پہلے کہے کہ میں جیت گئی میں جیت گئی میں نے تو آج سوال یہ بھی کیا یاسر میں سے ایک سوال آپ سے ہمیں کرتا ہوں آج آپ سے سوال کرتا اچھا دی اللہ خیر کرے کیس کلیر نہیں ہے آپ کا الیکشن کی بھی اجازت نہیں ہے آپ کو آپ نے وزیراعظم کا پروٹوکار لینا شروع کر دیا تو اس میں کیا غلط کیا اس کا مطلب آپ کو اجازت مل گئی ہے بند کرو دالتے پھر بند کریں سارا کچھ پھر حتا تارد صاحب کا آپ نے بیان نہیں سنا نہیں نہیں وہ میں سنا ہے نا بند کرتے پھر سارا کچھ کیوں لیکشن کروارے ہیں اتنا روپ روپیہ کیوں ارچکن ہے لگائیں بس جناب لگا دیں ہم تو ماننے والے ہیں کیا ہوگا ہم تو وہ قوم ہیں پانچ جوتے نہیں جناب دس مار رو لیکن بندے تین رکھ لو کیا یہی ہوگا نا لیکن ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا اس لیے نہیں ہوگا مجھے میں اپنے پاکستان کے داروں پہ یقین ہے کہ آئر ایکشن منصفانہ ہوں گے اور برج الٹیں گے زمانتیں ضبط ہوں گی اور یہ جو لوگ فیصلے کر کے آئے ہیں ان کو عوام کا فیصلہ ماننا پڑے گا یہ آپ کو بالکل بتا رہا ہوں بلکل آپ کو میں بتا رہا ہوں عوام کا فیصلہ ماننا پڑے گا اور پندر کرنا بھی چاہیے کل میں یسر آپ کو بتا رہا ہوں کل میں چودیر پرویز رائی سب سے ملا بڑے چرچے ہیں چرچے کیسے بات ہم رپورٹر ہیں ہم نے رپورٹنگ نہیں کرنی تو میں نے وہی کہا کہ آپ کی ملاقات کے چرچے ہیں تو میں نے اس پہ کیا اعتراض کیا ہے چرچے مطلب رپورٹر ملاقات کرے گا تو چرچے ہی ہوں گے اور کیا ہوں گے میں نے بڑا اعتماد دیکھا ان میں اچھا اور میں نے پورے اعتماد تھے میں نے ان سے بڑے سوال جواب بھی کیے آف در کارڈ بھی میری بڑی باتیں ہوئیں اور آن در کارڈ بھی باتیں ہوئیں تو انہوں نے کہا جی میں تو لیکشن لار رہا ہوں بلکہ ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی لادلے کا لفظ استعمال کیا انہوں نے بھی لادلے کا لفظ استعمال کیا انہوں نے کہا جی میں تو یہ چیلنج سے کہتا ہوں کہ جتنے لادلے ہیں ان کے مقابلے میں جو نہیں لادلے ان کے چھوٹے سے بچوں کو الیکشن لڑا دیں وہ بھی جی جائیں گے میں نے ایک سوال کیا میں نے کہا جی آپ صدر ہیں سیاسی جماعت کے ٹک ٹوپ پہ فیصلہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا جی بڑا کچھ ہو رہا ہے اور بڑے فیصلے ہم نے کر لی ہیں ایک چیز میں نے دیکھی ان کے چہرے پہ مشاورت میں وہ شامل ہیں ٹکٹس کی تقسیم کی مشاورت میں شامل ہیں بلکہ لنہیں نے کہا جی میں مشاورت میں شامل ہوں بلکہ لنہیں نے کہا میں کھل کے مشاورت میں شامل ہوں اور ساری مشاورت جو ہوتی ہے اس میں عمل میں مکمل طور پر یہی میں آپ کو ایک چیز داتوں یا سر ایک بات آپ سے میرا کلی دے گا میں پھر کہہ رہا ہوں نہ کوئی لادلہ نہ کوئی پیارہ لادلہ بھی میرا وطن پیارہ بھی میرا وطن اور آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ جس نے جرم کیا میں آج بھی کہتا ہوں جس نے جرم کیا چطرہ مرضی وہ طاقت بار اس سے ساملنی چاہیے میرٹ پہ فیصلے ہونے چاہیے اور میرٹ کیا ہے میرٹ یہ ہے کہ مجرم ثابت ہو جائے کوئی میرٹ پہ تو پھر اس کو سیاست سے اٹھونا چاہیے لائیں میں نے جو فیصل وادہ کیا آج بات اچھی لگی مجھے کہ یار آج ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی اگر وہی سب کچھ لانا ہے وہی سب کچھ چیرے سامنے آنے ہے تو پھر کیوں ہٹایا کسی کو اگر وہی چیرے سامنے آنے ہے تو پھر کون مانے گا اس کو بات تو ٹھیک کہی ہے نا انہوں نے بات تو بالکل ایسی ہے سچی بات ہے اور بات حقیقت بھی یہی ہے سو احتلاف آپ کو ہو سکتا ہے لیکن بات تو ٹھیک ہے آپ مجھے بتا دیں نا ان کے آنے سے کہہ رہے تھے آپ کے بہار آئے گی جناب سخلات بالکل فٹ ہو جائیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا دودھ کی نہریں بینا شروع ہو جائیں گی شہد جو ہے وہ ہر جگہ شہد شہد ہوگا عوام کو خوشحالی ملے گی دودھ کی نہریں نہیں وہ پانی کی نہر بیہ رہی تھی اس میں تھوڑا سا انہوں نے پانی کی نہر بیہ رہی تھی تو اس میں تھوڑا سا انہوں نے دودھ مکس کیا نہیں نہیں ان کے باسمی ہو تو پانی بھی بند کر دیں یا سیاستانوں کے باسمی ہو چھوڑ دیں آپ یہ بات کرتے ہیں یا یہ نیا جوڑ توڑ جو ہے بلوچستان میں وہ ہوا پھری پاکستان پیپلز پارٹی میں مازی گریب میں انہوں نے اشارہ بھی دے دیا انہوں نے وعدے بھی کر لی ہے کہ ہم آئیں گے آپ کے پاس وہ سارے اٹھ کے پی ایم ایل 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 میں آ رہے ہیں ایک سروے ہے جس کے مطابق اگر بات کر لی جائے بلوچستان کی تو بلوچستان میں پاپولیرٹی ابھی جو ہے آپ کو نکالیں پاکستان مسلم بیگ نون پی ٹی آئے پیپلز پارٹی ان کی دیکھیں تو پی ٹی آئے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ پی ایم ایل 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 اب پی ایم ایل 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 بکیہ جو چالیس فیصد بنتی ہے یہ تقریباً ساٹھ فیصد ہے اور بکیہ جو چالیس فیصد بنتی ہے اس میں باپ بھی ہے اس میں جمعیت علماء اسلام فے بھی ہے اس میں دیگر ان کی دوسری پارٹیز بھی ہیں تو یہ کیا مکس اپ ہو کے کچھ کام بن جائے گا ان کا یا پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی ساتھ ملانا پڑے گا حافظ حسین امبر صاحب کو اس پہ لیں گے ساتھ انہوں نے آج بڑی اچھی بڑی گفتگو کی ہویا بڑی مزدار سی چیزیں پھیر سے بولنے پہ آگئے ہیں آگئے ہیں طبیعت ان کی اب بہتر ہے اب وہ بول رہے ہیں اور انہوں نے بلوچستان پہ بڑی اچھی باتیں کی ہیں بات یہ یہ نہ سروے میرے ہے یہ نہ سروے آپ کا ہے نہ کسی اور کا جن کے یہ سروے ہیں اس پہ ان کو فیصلہ کرنا پر جگہ آپ ذن میں رکھے گا اب بڑے نام کسی کے ساتھ جانے سے بڑے نام کسی کے بھی ساتھ جانے سے سیاست پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ ضرور ہوگا کہ ہم جیسے نکمے تجزیہ کار جو ہیں نا وہ بیٹھ کر ایسے ہی ان پالٹیوں کو بڑا چھوٹا بنا دیں گے اور کوئی فرق نہیں پڑے گا بھئی ووٹ کس نے دینے ہیں عوام نے اگر بڑے ناموں کو ووٹ پڑھنے ہوتے اگر صرف بڑے ناموں کو ووٹ پڑھنے ہوتے تو پاکستان میں کبھی بھی کوئی تیسری سیاسی جماعت نہ آتی ہی اثر صاحب کوئی تیسری جماعت ہونی نہیں تھی اب رونے ہی اس بات کا ہے کہ جناب پہلے ابباجی پھر بیٹا پھر ابباجی پھر بیٹا پھر ابباجی پھر بیٹا پہلے آپس میں تقسیم ہوتی تھے نا یہ سال تمہارا یہ تمہارا ہم پاغلوں کی طرح جناب ان کے بیانی پر سنتے رہتے تھے ہم تقریریں دکھاتے تھے کبھی باٹی گیٹ چون کی تقریریں دکھاتے تھے کہ گرے بان سے بگر کے نہ کر دو میرا نام بدل دینا کبھی ان کا دکھاتے تھے کہ یہ فلاہ ہے کبھی ان کا دکھاتے تھے یہ فلاہ ہے یہ صرف عوام کو میں نے کہا نا بے وقف بنانے کے لئے ہوتا تھا اور کوئی چیز نہیں ہوتی چلیں مجھے ایک بات بتا دینا میں تو براکی لئے اور اس معاملے پر جو اس پاکستان کے اور پاکستان کے اداروں کے خلاف بولتا ہے میں اسے کبھی بسند نہیں کروں آپ کو شخصیت سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ شخصیت جب تک اس ادارے کی ہے تو وہ پاکستان کی شخصیت ہے ذرا نکال لیں نا جتنے لیڈر ہیں ان سب کی تقریر نکالیں یہ تو دیکھیں کتنے لیڈر ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اقتدار کے دنوں میں سب سے زیادہ شبخونداروں پر مارے ہیں نکال لیں نا کیوں نہیں نکالتے ہیں احتساب تو ہونا چاہیے لوگوں کو اگر شارٹ لاؤس والا سمجھتے ہیں تو یہ وہ زمانہ نہیں رہا لوگ یاد رکھتے ہیں اور ان کی دانست میں رہتا ہے لیکن لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ جہاں پہ آپ اپنی اشیاء کے چناؤ کے اندر بہت محتاط رہتے ہیں کیا آپ اتنا ہی محتاط کسی سیاستدان کے چناؤ میں یا اپنے رہبر کے چناؤ میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ ایک اہم سوال ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اسی کو پر مزید گفتگو کی جائے گی کہیں نہیں جائے گا سیویداز بریک کے بعد خوش آمدی ناظرین موجودہ منظر نامہ دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کو سب سے زیادہ ابھی جو توجہ دینے کی ضرورت تھی وہ پنجاب کے اندر توجہ دینے کی ضرورت تھی اپنا ریوائیول بہتر کرتے ٹکٹ کی تقسیم کے حوالے سے جو افراد کا چناؤ کیا جاتا اس کے اوپر تنظیم سازی بہتر ہوتی اور تنظیم نو کے بعد پھر دوسرے آپشنز کے اوپر غور کیا جاتا لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب سے اپنی نظریں ہٹا کے سندھ اور بلوچستان کے اوپر مرکوز کیا ہوا ہے جہاں پہ قدرے ان کی پوزیشن کمزور ہے پنجاب کے نسبت لیکن وہاں پہ اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کا تاثر بنا کے کیا اس کے اوپر نیرٹیو بنا کے پنجاب کے اندر کام کرنا ہے یا پھر کوئی اور طریقہ اکار ہے اور دوسری جماعتیں اس کو کس نظر سے لیکھتی ہیں اور ان کی اپنی تیاری کیسی ہے پاکستان کی تین بڑی جماعتیں ایک کا موقف سامنے نہیں آرہا دوسرا تو یہ کہہ رہا ہے ہمارا وزیراعظم لگ رہا ہے اور تیسری طرف سے موقف یہ سامنے آرہا ہے کہ کسی کو دوسری یا چوتھی بار وزیراعظم بنانے کی بجائے پہلی بار کسی کو وزیراعظم بنا کے بھی آزمایا جا سکتا ہے تو اسی پر بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے کنڈی صاحب بہت مشکور ہے آپ کے وقت کے کنڈی صاحب حیرت کی بات ہے بہت سے لوگ بلوچستان عوامی پارٹی سے بھی اور دیگر پارٹی سے بھی بلوچستان میں آپ کی جماعت میں شمولیت کی یقین دہانیاں وعدے دعوے کر چکے تھے لیکن ایسا کیا ہوا کہ وہ تمام لوگ اب پاکستان مسلم لیگ نون سے ہاتھ پہ لارہے ہیں اور ایسی کیا جلدی تھی جو پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب سے توجہ ہٹا کے بلوچستان جا کے ملاقاتیں ضروری سمجھ رہی بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں ایساچ کوئی بات نہیں تھی اور نیوز میں چل رہی تھی بلوچستان میں آپ کی پارٹی کے درام میں پاکستان میں اس پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کی خواہش دار گی تھی یا ایک خط جو سابق وزیراعلا نے لکھا تھا دیکھیں کیا آج کل خطوں کا زمانہ ہے اگر پارٹی جوائن کرتے ہیں پارٹی سے نکلتے ہیں تو خط لکھے گا آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے ووٹس اپ ہے خون ہے باقی چیزیں ہیں لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں پی ایم ایل این نے جس طرح سے آئے اور انہوں نے جب ہم نے گرانی صاحب کے لئے ووٹ لی ہے بلوچستان میں آپ کی پارٹی کی ہے ہم اس وقت گیا رہے تھے بلوچستان میں آپ کی پارٹی بھی ایک پارٹی ہے وہاں پہ ان کے موجود ہیں بلوچستان داری موجود ہیں پشتون بھی ہیں تو اس وقت نواز شریف صاحب شباہ شریف صاحب مریم نواز صاحبہ پارلیمنٹ میں جو سپیچیز تھیں کیا کہتے تھے آج دو انہوں نے جا کے کم اس کم یہ تو کہہ تھے کہ ہم آپ کی اپنے اس کوتائی سے معافی مانگتے ہیں اور آج میں بھی ایک سیاسی باپ مل گیا ہے جو ہمارے اہنمائی کر سکتا ہے اور پھر سندھ بھی جا رہے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں جن پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پنجاب میں کم زور ہے ان کو پنجاب میں اپنی پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں لوگوں نے ووٹ نہیں دے دیں تو اب جا کر وہ سندھ میں اتحاد بنا رہے ہیں بلوچستان میں بنا رہے ہیں لیکن ابھی تاک جو ہے وہ میاں صاحب خود چاہتے ہیں کہ میں چونسی دفعہ بن جاؤں میں حمزہ شہباز کیلئے یا مریم کیلئے نہ چھوڑوں پروزلائی بونس کیلئے نہیں چھوڑنا چاہتا ہے مولنا صاحب جو ہے اپنے بیٹے کیلئے نہیں چھوڑنا چاہتے تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پریسر زداری صاحب گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرے نیکس پرائیم نسٹر جو ہیں پارٹی کے وہ بلاول بوٹو زداری صاحب ہوں گے ہم اپنا منشور لے کے جائیں گے ہم نے اپنے پارٹی کنونیشن شروع کیے ہوئے خیبر پوزفہ میں ہم لوگ کے پاس جا رہے ہیں واج جم آتا ہے کہ جو اس وقت عوام کے پاس جا رہی ہے فیصل کریم گنی صاحب جو مجودہ سیاسی سینیریو ہے جسنا عوام باشعور ہو چکی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے ناموں کے آنے سے ووڈ بھی ساتھ آ جاتے ہیں بلکل نہیں آتے ہم تو آج بھی کہہ رہے تھے بلاول صاحب نے آج بھی بات کی ہے آپ فری اینڈ فی ریلیشن کریں الیکٹی بلس کی انہوں نے بات آج کی ہے کہ آپ فری اینڈ فی ریلیشن کریں اگر عوام پیپس پارٹی کو پی ایم ایل این کو پی ٹی ایک کو جس چاند کو بھی وڈ کرتی ہے ان کا حقہ کو کی مرانی کریں اگر ہمیں عوام ریئٹ کرتی ہمیں کوئی مطلب ہے پی ایم ایل این یہ تاثر دے رہی ہے کہ ہم سیلیکٹ ہونے جا رہے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے اداروں کو سیاست میں دھکے اب یہ ایسے چیزیں کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگ اداروں کے خلاف باتیں شروع کر دیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ادارے ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ان کے ساتھ نہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آٹھ فروری کا جب بکسے رکھے جائیں گے تو پھر فیصلہ ہوگا کہ عوام کس کو پنجاب میں یا پورے پاکستان میں کس جمعات کو وٹ کر رہی ہے کنڈی صاحب نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر وہ تاثر صرف دے رہے ہیں تو تاثر دینے کی وجوہات کیا ہیں کیونکہ ببانگے دوحل اگر تاثر بار بار دیے جانے لگیں تو پیچھے کچھ نہ ہو تو وہ تاثر دینے کا فائدہ کیا تاثر اس لئے دے رہے ہیں کہ وہ اس وقت جس طرح سے بلوکستان یا باقی سوروں میں وزیج کر رہے ہیں تو لوگو بتا رہے ہیں کہ جی بس یہ تو ہم اداروں کے جو ہے ہمیں سپورٹ ہے تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں یا جو چیز بھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے چلنے والی نہیں ہیں عوام میں فیصلہ کرنا ہے آٹھ فروری کو اس وقت یہ ملک جو ہے متعمل نہیں ہو سکتا سیلیکشنز کا اس وقت یہ ملک جو ہے وہ الیکشنز کے ہی متعمل ہو سکتا ہے کہ آپ ایک معامل کل کرتے سے جا رہے ہیں میں گزر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر سیلیکشن کر رہیں گے تو کیا باقی جماعتیں سیاسے جماعتیں اس کو ایکسیپ کریں گی بلکل بھی نہیں کریں گی لہٰذا اس ملک میں جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیر لیشنز جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس ملک میں فری اینڈ فیر لیشنز ہو اگستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس جماعت کو کس شخص کو ام اے بنانے کس کو ام پی اے بنانے اور کس جماعت کو حقیق مرانی دینی ہے حجب فیصل کریم گنی صاحب عطاعت عرد صاحب کا بیان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا انہوں نے کہا دیا کہ ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں میاں صاحب کے الیکشن لڑنے یا نہ لڑنے کے حوالے سبھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا عدالتی ایک فیصلہ آنا ہے ایک چیز آنی ہے کہ وہ الیکشن کے لیے اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو وزیر اعظم کا پروٹوکول یا وزیر اعظم کے لیے پروٹوکول چلے سابق وزیر اعظم کو ملتا ہی ملتا ہے ان کو پہلے سے ہی وزیر اعظم کہنا شروع کر دیا گیا کیا ان کو کوئی گرین سیگنہ مل گیا ہے کہ ہر چیز کے لیے رو جائے گی اور اگر ایسا ہے تو پیپس پارٹی کہاں کھرئی ہے دیکھیں خواب دیکھنے میں اور خواہشات میں تو کوئی پابندی نہیں ہے میں بھی خواب دیکھ سکتا ہوں اور خواہشات رکھ سکتا ہوں ہر انسان سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ میاں صاحب کا وہ بیانیاں کہ ووڈ کو عزت دو مجھے کیوں نکالا وہ اور جو ہے مطلب ہے فری اینڈ فیر لیکشن والا جو کہ ان کے لندن میں تھا وہ بیانیاں کہاں چلا گیا آج آپ نے کہیں دیکھتا ہے کہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا میں وہ پوچھوں گا یا ووڈ کو عزت دو وہ سارے بیانیاں وہ لندن چھوڑ کے آگئے ہیں انہوں نے کوئی نیا بیانیاں لیا ہے کہ مجھے سرٹ کر کے لیا لائے جائے پاکستان کی عوام اس وقت 65 فیصد آبادی نوجوانوں کی ہے دو کروڑ ہمارے نئے ووڈر نوجوان آجکے ہیں وہ کبھی بھی سیلیکشن اس ملک میں برداشت نہیں کرے گی اب ان کو پتہ چل گیا اور ان کی یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے وزیراعظم بنا نہیں ہے عوام نے ووڈ دینے نہیں ہے جو میں نے پہلے کہا کہ اداروں کو یہ دھکیلنا چاہتے تو یہی بیانات کہ ہمیں تو سرٹ کر دیا گیا ہے اور ہم آ رہے ہیں خواہش ان کی ہو سکتی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ایساچ کوئی ایسی چیز ہونے نہیں ہے میں یا ایک چیز سمجھ سے بالتا رہے کنڈی صاحب کیا آپ کو یاد ہے کہ ایمکی ایم نے الیکشن سے پہلے کبھی اتحاد کیا ہو وہ جب بھی کرتے ہیں زیادہ تر الیکشن کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کس طرف کی ہے ان کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں اب کی بار انہوں نے الیکشن سے پہلے ہی اتحاد کر لیا اس کی وجہ کیا نظر آتی دیکھیں ایمکی ایمکی ایم نے ماضی میں بھی کبھی پاکستان تھی بس پارٹی اور ایمکی ایم کا اتحاد الیکشن سے پہلے الیکشن الیکشن نے وہ ایمکی ایم کے ساتھ ہوا ہے ایمکی ایم کیونکہ اس وقت اپنے آپ کو بڑا کمزور سمجھتی ہے کراچی میں کیونکہ وہ ایمکی ایم نہیں رہی جو کہ پہلے کراچی میں جس طریقے سے ان کو وہ پڑھتا اب وہ بھی سارو کی تلاش میں ہے اور کیونکہ پیوز پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہے تو ان کو کوئی سارا چاہیے تھا تو انہیں پی ایم ایلین کے ساتھ اتحاد کی اور لوگوں کو یہ باہر کرنا چاہتے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب کو سرٹ کر دیا گیا تو ہم بھی کراچی میں یہ کام کریں گے آپ دیکھیں بلدیاتی الیکشن سے کیوں بھاگیا ہم تو تیرے تھے کہ بائیکارٹ نہ کریں ان کو پتہ تھا کہ بلدیاتی الیکشن میں نے بری طرح ہر نے انہیں بلدیاتی الیکشن کے بھی بائیکارٹ کیا لہٰذا وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم شاید حکومت میں آ جائیں گے یا ہم حکومت کا حصہ ہوں گے اس کے لئے انہوں نے اتحاد کیا ہے اور امکیم کی اتحاد کرنے یا اتحاد سے باہر جانے میں تو منٹ اور منٹی لگتے ہیں سیکنڈ نہیں کہتے ہیں منٹی لگتے ہیں آپ میں بھی دیکھا ہوئے کہ کتنی دفعہ انہوں نے اتحاد چھوڑے ہیں اتحاد کیے ہیں یعنی ان کے ایک اور امیشہ وہ حکومت میں رہے ہیں تو الیکشن کے بعد جو جمعات حکومت میں آئے گی اس کے ساتھ شاید دوبارہ بھی تیار کر لیں فیصل کریم گنڈی صاحب کال الیکشن ہو جاتے ہیں ریزلٹ آ جاتا ہے جو بھی ریزلٹ آتا ہے جس کو بھی عوام پورٹ دیتی ہے آپ کو دوبارہ مسلم لگ نون کے ساتھ بیٹھنا پڑ جاتا ہے حکومت بنانے کے لئے تو جتنی آج تقریریں ہیں جتنی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے بالکل وعدہ خلافی کر رہے ہیں یہ بالکل اپنے نارے سے بیانیے سے ہٹ گئے ہیں اور اس وقت آپ کہتے ہیں جمہوریت کے لئے ہمیں کٹھے ہونا چاہیے کیا اس کے امکانات اسی طرح ہوں گے دیکھیں یہ بات تو قبل اس وقت ہے اور اگر عوام ان کے دیکھ رہی ہے کہ اگر اپنے بیانے سے ہٹ گئے ہیں اور ووٹ کو عزت دو والی بات یا مجھے کیوں نکالا یا جو بھی ان کا بیانے ہیں اس سے وہ ہٹ گئے ہیں اور اس کے بہوجود بھی ان کو عوام ووٹ کرتی ہے اور فری اڈ فیر الیکشن ہوتے ہیں پھر تو آپ اور میں تو کچھ نہیں کر سکتے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فری اڈ فیر الیکشن ہوں عوام فیصلہ کرے ہیں اگر ان کو یہ بیانی ہے ان کا جو بیانے سے ہٹ گئے ہیں بیگ اوٹ ہو گئے ہیں اور اس کے بہوجود بھی ان کو عوام ووٹ کرتی ہے تو پھر عوام نے فیصلہ کرنے ہیں ہم تو اپنے منشور کے لے کے عوام کے پاس جائیں گے ہم آج کنمنشنز کر رہے ہیں ہم عوام کے اندر موجود ہیں نفسر لے کے جائیں گے الیشن کمپین کریں گے اور ہم عوام کے پاس پھر عوام کی حدالت میں فیصلہ ہونے ہیں عوام نے فیصلہ کرنا ہے کس جماعت کنمنشن نے ووٹ کرنا ہے عجب نے کنڈی صاحب زمینی حقائق کو اگر دیکھا جائے کچھ ریالیسٹک ہو کے اگر دیکھنے کی کوشش کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب سن کے پی کے اندر پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا ہے پی ایم ایلن کی پوزیشن کے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ٹف کمپیٹیشن ہوگا اور اتحادی حکومتیں بننی ہیں جس نے اچھی جو ہے منورنگ کی اچھی اتحاد بننے وہ اگلی حکومت میں ہوگی اور اس کا تجربہ پاکستان کی بس پارٹی کے پاس سب سے زیادہ ہے ماضی میں بھی اگر آپ ابھی دیکھیں کہ جب اتحادی حکومت بن رہی تھی تو میجورٹی پارٹی جنہیں آصف علی زہداری صاحب کو اپنا گارنٹر کا ہمیں گارنٹی دیں گے اسیس کی تو الہذا میں سمجھتا ہوں کہ اتحادی حکومت بننی ہے اور اتحادی حکومت پاکستان بھی بس پارٹی انشاءاللہ بنائے گی اچھا آپ کی اطلاع کیا ہے آپ کے پاس کیا اطلاع ہے اور آپ کی انفرمیشن کیا ہے کیا بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوگا دیکھیں میرے پاس اسی اسی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے لیکن میرا ایسے پولٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ بلے کا نشان ہونا چاہیے کسی پولٹیکل پارٹی کو اس قسم کا بین نہیں ہونا چاہیے کچھ لوگ جو نو میوے ملوث تھے ان کا کیس عدالتوں میں ہیں عدالتوں نے ان کا فیصلہ کرنا ہے پارٹی میں اچھے بورے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے رول آف لاؤ کی بات کی ہے جنہوں نے کانسوشن کی بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے الیشن لڈنے کا حق ہونا چاہیے جس کو بھی الیشن کمیشن الیشن لڈنے کے لئے اہل قرار دے گی وہ میخواہر میں ہوگی دیکھیں ماضی میں مشرف دور میں بھی پاکستان بھی بس پارٹی کو بین کیا گیا ہم نے پاکستان بھی بس پارٹی پارلیمنٹیرین بنے امین فریم صاحب اس کے ایڈ بنے پھر بھی ہم سیٹے جیت کیا ہے اس کے بعد ہماری پارٹی کو پھر توڑ کے پیٹریارٹ بنا دی گئی تو لہذا یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی بین کرنا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور جو ہے یہ کم از کم جو ہے جو لوگ غلط ہیں تو غلط ہیں جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کہ ٹی ایل پی پہ پہلے میں سنا تھا میڈے میں سنا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ یہ ملک دشمن جماعت ہے انڈیا سے فائننسنگ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بین ہو گئی آج وہ الیکشن کے لئے اہل ہو گئی تو مطلب ہے کہ آپ ایسی چیزیں کریں کہ کل جو چیز ہے ایک دفعہ کہ آپ بین کر رہے ہیں پورے ثبوت ہیں کہ ایسی چیز ہے پھر وہ تاہیت بین ہو پھر حسن ہو کہ پھر حضالتیں پوچھت سے بات کریں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے اچھا کنڈی صاحب بلاول بھٹو زرداری اگر پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ وہ حکومت میں ہوں گے تو آپ کون سی نشست دیکھتے ہیں دوسرا یہ کہ اگر وہ وزیراعظم نہیں بنتے تو کیا پی ایم ایل این ہاتھ بڑھائے تو کیبنٹ کا پھر سے حضہ ہوں گے دیکھیں پاکستان پی بس پارٹی کے ساتھ پھر میجورٹی آئی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب انشاءاللہ ہمارے وزیراعظم ہوں گے حاصل فلی زرداری صاحب نے بھی کہا کہ میری خواہش ہے کہ اپنے بیٹے کو جو ہے بالکل والد کی خواہش ہوتی ہے کہ وزیراعظم بناو ہم اتیادی جماعتوں کے ساتھ میں نے پہلے کہا ڈرینگ روم کی پولٹیکس جوڑ توڑ کی پولٹس کر دی چاہیے اور نوجوانوں کو آگر لے کہنا چاہیے اور جو سوی بات جو آپ نے کہا کہ کسی اتیاد کرنا ہے وہ تو الیکشن کے بعد فیصلہ ہونے کہ کس قسم کے الیکشنز ہوئے ہیں اور اس کے بعد پر اتیاد کا فیصلہ ہوں یہ مشورہ آپ کا صرف صرف میاں نواز شریف کے لیے ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی ہے میں نے پہلے کہا ہے کہ مولانا صاحب کے بیٹے ہمارے کیمنٹ کا حصہ تھے ان کے بیٹے بھی آگئے ہیں مونس الہی صاحب بھی اب تو اپسکانڈ رہا ہے تو ان نوجوانوں کو اب میں سمجھتا ہوں کہ باغ دور سنبھالنے چاہیے لیٹرشپ لینے چاہیے اور آگے آنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ ملک کی باغ دور سنبھالیں اور سینئر لوگوں کو میں سمجھتا ہوں جیسے بلاول صاحب نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ ڈرینگروم کی پولٹیس کے ہیں اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے جیتے جی اور میرے سامنے ٹرانزیشنوں اور میرے بچے جو ہے وہ اقدار میں ہیں جو بھی ہے ایم اے بنے ایم پی اے بنے تی ایم بنے وزیراعظم بنے اچھا کنڈی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں بلوچستان کی اگر بات کی جائے اور دوسری پنجاب کی بات کی جائے ان دونوں جگہوں پہ الیکٹیبلز کی حیثیت کیا ہے دیکھیں الیکٹیبلز کی حیثیت ہے میں نے پہلے کہا کہ بلوچستان عوامی پارٹی میں بلوچ بھی سردار بھی موجود ہیں پشتون بھی ہیں لیکن وہاں کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے اگر عوام کہے کہ میں نے ان کو ووٹ نہیں کرنا اور میں نے کسی اور کو ووٹ کرنا عوام بڑا کلوس ہی اس کو ووچ کر رہی ہے پہلے ہمیں بلوچستان سے آواز آتی تھی کہ پنجاب ہمارے حقوق جس طرح سے بیانات آتے تھے ہمارے حقوق لے لے گئے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے اب پنجاب سے آواز آ رہی ہے کہ پنجاب ہمارے لیکٹیبلز بھی لے گئے ہیں تو بصلہ یہ ہے کہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو انہوں نے ووٹ کرنا ہے ہمیں تو ماضی میں بھی کہا تھا کہ بلوچستان ہمیں پارٹی کیلئے ہم نے ہی کہا تھا لیکن پی ایم ایلن والے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو کسی کے اشارے پہ یہ تو باپ کے باپ کیا کیا بیانات دیئے تھے میں نے ٹی پرگرام بھی دیکھے اب وہ کہا رہے کہ باپ نہیں اب بلوچستان ہماری پارٹی ہے لہذا یہ پولیکل پارٹیز کے لوگ ہیں اتحاد ہوتے بھی ہیں ٹوٹتے بھی ہیں چلتے رہتے ہیں کیا پتہ کل حکومت سازی میں بلوچستان ہماری پارٹی ہماری اتحادی ہو کیا معلوم کہ حکومت سازی میں بلوچستان اور ماری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی تعدی ہو بہت شکریہ سالکریم فنڈی صاحب اس حوالے سپنا وقت دینے کے لئے ناظرین دیکھڑیشز سے بات کریں گے ایک شورٹ پرک کے بعد کہیں نہیں جائے گا سیوی داز پرک کے بعد خوش آمدید ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی اپنا موقف دے چکی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جس طریقے سے منظر رامہ تشکیل دیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی مضبوطی کے ساتھ آگے بھی آ سکتی ہے اور باپ جو ہے وہ شراکتداری میں بھی حصہ ڈال سکتی ہے اب پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس چوائسز کیا ہیں اور جس طریقے سے فیصل کریم کنڈی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارا کچھ بن چکا ہے اور یہ تاثر ہے ہی کیوں اس پر بات کرتے ہیں رانا صاحب کیا وجہ ہے تاثر کیوں اچھا بیٹاکٹرہ یہ بیاسی کی دہائی میں ہیں چھاسی کی دہائی میں ہیں تراسی کی دہائی میں ہیں کہ جب کچھ تاثر دے کر آپ ووڈے لیتے تھے آج کا ووٹر جو ہے وہ ینگ سٹر ہے آج کا ووٹر جو ہے وہ اسے سوشل میڈیا کے ذریعے آج کے ووٹر کو مجودہ حالات کے ذریعے آج کے ووٹر کو رزانہ ٹی وی دیکھا جب یہ پتا چلتا ہے کہ جناب ایک وقت میں تین سو تیرہ روپے کا ڈالر تھا اور آج ڈالر جو ہے وہ چھاسی روپے کا یا اسی روپے کا یا بیاسی روپے کا جتنے کبھی ہے کم ہو رہا ہے جب آج پتا چلتا ہے آج کے ینگ سٹر کو پتا چلتا ہے کہ غلط کون ہے ٹھیک کون ہے جب آج کے ینگ سٹر کو یہ پتا چلتا ہے اور آج عام گار میں رہنے والی عورت کو بھی یہ پتا چلتا ہے کیونکہ موبائل بہت زیادہ ہو گیا اس دہائی اس وقت میں اور آج کے وقت میں آپ دیکھیں اس وقت کو سوشل میڈیا اور آج کے سوشل میڈیا میں دیکھیں تو آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئیں گی جس میں لوگ جو ہے اب بہت تیزی سے اپنے ذہن بھی بدلتے ہیں اور لوگوں نے اپنے فیصلے بھی جو ہے ان کو وہ فائنل کار رکھے ہیں تو اب اگر کوئی یہ بات کہے کہ جس طرح میں سنو رہا ہوں ابھی فیصلہ کریم گنڈی صاحب نے ٹھیک ہا بہت سی چیزیں انہیں گئیں لیکن فیصلہ تو ہونا الیکشن میں فیصلہ تو ہونا وٹوں کے لیے اگر کوئی یہ سمجھے کہ ووٹوں کے بغیر فیصلہ ہو جانا ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے کہہ دیا گیا کہ تم وزیر عظم ہو تو وزیر عظم نہیں ہے میں کل نام رکھ دیتا ہوں ران عظیم وزیر عظم تو کیا ران عظیم وزیر عظم ہوگا یا سرischen صدر پاکستان کیا یا سر شدر پاکستان ہوگا ایسا نہیں ہے عوام ووٹ کس کو دیتی ہے عوام نے ووٹ کس کو دینے ہے یہ فیصلہ عوام پہ چھوڑنا چاہیے پھر اس کے بعد کہنا چاہیے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں ہماری سیاسی جماعتیں اب بھی چیاسی کی بیاسی کی تراسی کی دھوائی میں بیٹھے ہیں اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم الیکشن لیں گے آپ نے کچھ آگے لے آیا ہے مجھے دوسر پرانی لگتی نہیں نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس سے پرانی کچھ اور معاملات تھے اب ووٹر کی تعداد پر گئی نمبر ایک ینگ سٹر ووٹر پر گیا نمبر دو نمبر تری جو ہے آپ دیکھیں کہ اب لوگ سوال کرتے ہیں اب عام آدمی کو پتہ ہے اب عام آدمی کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ کس نے کیا کیا ہے اب دیکھیں اس وقت میں یاسر صاحب آپ کو تین سار پرانا اخبار بھی ڈونڈنے کے لیے ایک وقت لگتا تھا ایسا ہی تھا نا بڑی مشکل ہے جانا کسی جگہ جا کے دیکھنا اس وقت آرکائیو کتنے ہوتے تھے کتنے آپ ٹی وی ہیں آپ چینل پر دس منٹ لگاتے ہیں نئی چینل پر ملے گا آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں گے کسی نہ کسی طریقے سے آپ پورا ڈیٹا نکال کے سامنے رکھ دیں گے آپ اس نے دس دن پہلے کیا بیان دیا تھا یہ کتنی جماعتیں تبدیل کر کیا ہے اس نے کتنی جماعتوں میں رہ کے کیا 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 ہے اس کے دور اقتدار میں کیا ہوا تھا اس کے دور اقتدار میں کیا ہوا تھا یہ پہلے کیا کہتا تھا آج کیا کہتا ہے ہم اس پر اعتبار کیوں کریں اس نے ہماری ایڈیوکیشن کے لیے کیا کیا ہے اس نے غریب آدمی کے لیے کیا کیا ہے اس نے محصوم بچوں کے چھوٹے بچوں کے لیے کیا کیا ہے اس نے غزہ کے معاملے پر کیا کردار ادا کیا ہے اس نے فلا معاملے پر کیا کردار دیکھیں یہ آپ کلیر ہے اب بلکل آپ ذہن میں رکھ لیں میں تو اس بات میں بڑا کلیر ہوں میری بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے اب نہ تو بڑے نام جیتیں گے ہاں جس بڑے نام کے ساتھ ووٹ ہوں گے وہ ضرور جیتے گا اگر عوام اسے پسند کرے گی عوام پسند کرے گی جیتے گا اگر عوام پسند نہیں کرتی تو ذہن سے نکال دیں کہ وہ الیکشن جیتے گا اور اگر کوئی جبرن آپ کسی کو الیکشن کہتے ہیں کہ وہ الیکشن جیت کیا جائے گا تو پھر وہ الیکشن کو ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوگا ایک ووٹر ہے جس کو پتا ہے میں نے ووڈ کاسٹ کیا ہے اور پتا چلے کہ اس کا ووڈ کاسٹ جو ہوا ہے وہ ہی نہیں مانا جا رہا تو وہ پھر اس چیز کو کس طرح مانے گا پھر ملک کے اندر حالات کسی اور طرف چل جائیں گے مہنگائی برچے کی ملک کے اندر لوگ ایک دوسرے کے حلاف احتجاج کرنا شروع کر دیں گے ملک کی معاشی صورتحال خراب ہو جائے گی ملک کی اقتصادی صورتحال خراب ہو جائے گی ہم اس کے مطعمل نہیں ہیں ہمیں صاف شوافل ایکشن چاہیے اور جو جیتے وہ اس کے اندر لیکن یہاں پر تو کامی سارا اٹھا ہو گیا ہوئے یہاں پر تو چھے ساتھ وزیراعظم کے امیدوار آ گئے یہ کہیں کہ ہم وزیراعظم کے امیدوار ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کہتنا کہ ہم وزیراعظم بن گئے ہیں جی یہ کہتنا جی میں وزیراعظم ہوں باقی بولا چول چولیاں لے یہ نہیں ہوتا جی یہ بالکل نہیں ہوتا یعصر صاحب آپ بھی سمجھائیں آپ تو جا کے سمجھا سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کس کے ساتھ اتحاد ہوگا چلیں اس کے اوپر مزید بات کر لیتے ہیں جمعیت علماء اسلام فیک اسینئر انمہ کامران مرزا صاحب نے ہمیں جوائن کیا کامران مرزا صاحب سبھی کے اتحاد ہو رہے ہیں آپ کی جماعت کا ابھی تک اتحاد کسی سے نہ ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کو تو یہ ہے کہ جن کا ہمارے ساتھ اتحاد ہونا تھا وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون چین کے لے گئی کیا آپ کے کسی اتحادی کے اوپر یا آپ کے لوگوں کے اوپر یا آپ کے اوپر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی نظر ہے یا نہیں مجھے نہیں خدا کسی کی ہم پہ نظر ہے یا ہماری کسی پہ نظر ہے بہرحال جنا اس میں اتحاد کے لیے دو اس میں کنڈیشنز ہوتی ہیں ایک پہلی کنڈیشن یہ کہ نظریات آپ کے ملتے ہیں پارٹیز کے حوالے سے تو اتحاد ممکن ہوتا ہے دوسرا بعض اوقات مفاد پارٹیز کا دیکھا جاتا ہے کہ پارٹیز کا مفاد کس دوسری پارٹی سے ملنے میں یا اس پارٹی کا کتنا مفاد ہے تو یہ دونوں باتیں ممکن ہوتی ہیں مگر پہلی پرائیٹی جنرل نظریات ہوتے ہیں تو ابھی تک تو کوئی اتحاد کی بات ایسی میچور نہیں ہوئی ہے نہ کسی کی طرف سے کوئی ایسی بات آئی ہے اور نہ ہماری طرف سے کوئی ایسا جواب آیا ہے کیونکہ معاملات اداروں میں تیار ہوتے ہیں پھر اس کے بعد مولانا صاحب بھی نہ ہوسکریں گے تو ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے اچھا کامنان صاحب آپ کی میں اکثر بحث سنتا ہوں سینٹ میں اور آپ کی گفت کو بھی سنتا ہوں آپ بالکل جہاں پہ غلط ہوتا ہے غلط بھی کہتے ہیں درست ہوتا ہے درست بھی کہتے ہیں ابھی کیا یہ سیاسی جماعتوں کو امیدوار برائے وزیراعظم تو کہنا چاہیے لیکن وقت سے پہلے یہ کہہ دنا کہ یہ وزیراعظم ہیں فائنل ہو گیا ہے کیا یہ زیب دیتا ہے یہ عوام کی تحین ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں میری یہ خواہش ہوگی کہ فلان وزیراعظم بنے میری خواہش ہے کہ مولانا صاحب وزیراعظم بنے مگر بنیں گے یا نہیں بنیں گے یہ مجھے نہیں پتا پورٹ کتنے ملیں گے یہ مجھے نہیں پتا لوگ ہمیں پسند کریں گے نہیں پسند کریں گے یہ مجھے نہیں پتا تو ہم اپنے طور پر خوش فہمی کا بھی شکار ہوتے ہیں ہم اپنے طور پر غلط فہمی کا بھی شکار ہوتے ہیں مگر یہ کسی کو پہلے سے کہہ دینا کہ یہ وزیراعظم ہے آئندہ کا تو میرا خواہر ہے کہ عوام کے ساتھ مائن صافی ہے اچھا اب کامران مرزا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان مسلم بیگ نون کے قائد واپس آئے تو انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ مقبولیت میں بے تہاشا اضافہ ہو جائے گا تو کن وجوہات کے باعث پاکستان مسلم بیگ نون کو اس وقت الیکٹیبلز کی تلاش ہے دیکھیں شاید وہ مقبولیت میں بے تہاشا اضافہ نہیں ہو پایا تو وہ پھر جب نہ ہو پائے تو اس طرح سے الیکٹیبلز کو دونتے پھرتے ہیں ان میں سے بعض الیکٹیبلز میں وہ کلپ آپ کے پاس بھی آگئے ہوں گے کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ کیمرہ محفوظ کر لیتے آج کل جس میں ان کو ان کی وفاداری ملک سے وفاداری کی اوپر جوانا قویسن کیا تھا ان کو بھی وہ تلاش کر لائے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ غیر مناسب ہے اپنا گراف انہوں نے درست نہیں رکھا اچھا آپ کا صوبہ ہے آپ کے صوبہ سے کافی لوگوں کو وہ لے آئے اپنے ساتھ لیکن اپنے پرانے دوستوں کو وہاں انہوں نے ملنا بھی گوارہ نہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے صوبے سے آگئے ان کے ساتھ اتنے ووٹ بھی آگئے دیکھیں وہ یقین ان الیکٹیبلز ہیں یہ بات تو ہمارے ہاں آپ اس کو اچھی بات کہیں یا بری بات کہیں میں برا برا سمجھتا ہوں یہ الیکٹیبلز والی کہ لوگوں جو ہے وہ صدیوں سے جو ہے وہ مخصوص لوگوں کو یا ان کے باپ دادا کو ووٹ دیتے آئے ہیں اور وہ انہی کو ووٹ دیتے ہیں اس کی ظاہر ہے کچھ بجوہات ہیں کچھ لوگوں کے پڑھے لکھے کم ہونے کی وجہ سے کچھ ان کے پاورٹی لیول کچھ ان تک مواصلات کے ذرائع کا کم ہونا مگر اگر وہ صرف اسی بات پہ جو ہے نا ہم لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے اور اقتدار میں آ جائیں تو پالیٹیکس جو ہے اسیس کا نام نہیں ہے پالیٹیکس نظریات کا نام ہے پالیٹیکس جو ہے نا وہ درست سمت میں آگے معاملات کو لے کے چلنے کا نام ہے اور ایک شخص جو ہے وہ ہر چیز حاصل اس کو اللہ پاتھ میں دے دی ہے حاصل کر چکا ہے تو اس کو میرا خیال ہے کہ نظریات کی پالیٹیکس کی طرف زیادہ جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے کابران مرزا صاحب کیا جمعیت علماء اسلام پہ انفرادی حیثیت سے ہی میدان میں اترے گی یا سیٹ ایجسمنٹ کے حوالے سے جس طریقے سے فارمولا تیہ پایا ہے ادھر سندھ کے اندر ویسا فارمولا کلی طور پہ ہو سکتا ہے یا خیبر پختونخواہ میں ہو سکتا ہے دیکھیں ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے شاہ صاحب میں کوئی بات آپ جانا فائنل نہیں کر سکتے انلیس آپ کے پارٹی کے اندر کے ادارے جو ہے کوئی دیسیجن لے لیں فارمولے تیہ بھی ہو سکتے ہیں مگر اس میں پہلی چیز ہے وہ آپ کے اپنے نظریات ہوتے ہیں اور دوسری پارٹی جن کے ساتھ آپ فارمولا تیہ کر رہے ہیں ان کے نظریات بھی ہوتے ہیں پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہے نا وہ پارٹی اس کے اندر کا مفاد ہوتا ہے کہ یہ دے دیں گے پرس کریے قومی اسیمبلی کی سیٹ چھوڑ دیں اور صوبائی لے لیں صوبائی چھوڑ دیں قومی کی لے لیں اس طرح یا فلان فلان ہلکے چھوڑ دیں دو ہلکے چھوڑ دیں فلان دو ہلکے لے لیں اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں ہمارے ہاں مگر ابھی تک یہ کوئی چیز فائنل نہیں ہوئی ابھی تک کوئی ڈیویلپمنٹ اس حوالے سے نہیں ہو سکی بہت شکریہ قامران ملتر صاحب اس حوالے سے نہیں کے لئے ناظرین پروگرام کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے مجھے اور رانا صاحب کو دیجئے اجازت ملاق اور تھوگی کل اللہ نکے پان